اور میں نے یوٹیوب ٹیم سے وہاں پوچھا کہ کسی چینل کے اوپر جب ویوز نہیں آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یوٹیوب ٹیم نے وہاں مجھے دو ریپلائی کیے دونوں میں لنک مجھے دیئے پہلے میں جیدی کہا کہ جگرہا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں ہوا میں بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں فیک بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں ویٹ پروف آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے یوٹیوب ٹیم کا یہ آرٹیکل ہے یہ ڈسکا سکرین شارٹ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے یوٹیوب ٹیم سے پوچھا گیا کہ ٹیگز کی کوئی امیت ہے یا نہیں تو یوٹیوب ٹیم نے جواب دیا کہ ٹیگ کی کوئی امیت نہیں ہے نوٹ امپورٹنٹ وہ پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیگ کی کوئی امیت نہیں ہے لیکن آپ ٹیگ کے اوپر نو نو منٹ کی ویڈیوز بنا کر خود ویوز لے رہے ہیں واش ٹائم لے رہے ہیں اور خود پیسے کمار رہے ہیں جو سادہ لوگ ہیں جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ ان کو کیا فائدہ دے رہے ہیں آپ ان کی لائف میں کون سی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں یوٹیوب کہتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو کو ہم ریکمنڈشن سسٹم میں ڈالتے ہیں یا اس کو سجیشنز میں ڈالتے ہیں یا اس کو سرچ ریزلٹس میں ڈالتے ہیں تو سب سے بنیادی اور امپورٹن چیز ہے وہ ہوتی ہے اس ویڈیو کا اسلام علیکم دوستو میری اس ویڈیو میں کسی بھی پارٹ میں اگر کہیں بھی آپ کو یہ فیل ہوتا ہے میں کوئی بھی بات فیک کر رہا ہوں یا کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ وہی سے میری اس ویڈیو کو سکیپ کر کے میری اس ویڈیو کو ڈس لائک کر کے چلے جائے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں جتنی بھی باتیں کروں گا ویڈ پروف اور ایویڈنس کے ساتھ کروں گا میں کوئی بھی بات ہوا میں نہیں کروں گا ان یوٹیوبرز کی طرح جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اپنی ویڈیوز کو اوپر ویوز لیتے ہیں اور اپنے چینلز کو گروہ کرتے ہیں میں جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ویڈ پروف کروں گا اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد نائنٹی پرسن یوٹیوبر ایسے ہیں وہ پھر بھی گروہ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے نہیں کیونکہ میں جتنی بھی باتیں کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے ہر پارٹ ایک نئے یوٹیوبر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایونکہ اس یوٹیوبر کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آلریڈی گروہ کر چکا ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو جب ایک یوٹیوبر جب اپنا نیا چینل بناتا ہے یا کوئی ایک پرانا نیو یوٹیوبر ہے ہر کسی کی ذہن میں جو سب سے پہلا اور بنیادی سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس چینل کے اوپر ویوز کیسے لائیں اس کے لئے جب وہ یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز کو سرچ کرتے ہیں ہزاروں ویڈیوز ان کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس ٹاپک کو کور کیا ہے اور اس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں کنوں نے اپنی طرف سے ہوا میں باتیں بھی کیئے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناوں تو کسی یوٹیوبر کی سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے بہتر ہے کہ ٹیم یوٹیوب سے ہی کیوں نہ پوچھا جائے کہ بھئی کسی چینل کے اوپر ویوز نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو ٹویٹر پر جو یوٹیوب ٹیم کا جو افیشل ہینڈل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں وہ ڈیلی بیسز کے اوپر ٹویٹس کرتے رہتے ہیں کل پرسون انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ آپ کچھ بھی چیز ہم سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں نے وہاں ٹویٹ کی جس کا یہ سکرین شاٹ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے اوپر میرے چینل جو ٹویٹر ہینڈل ہے واجد باس یہ میرے ٹویٹر ہینڈل کا جو افیشل اکاؤنٹ ہے اس کا یہ نام ہے اور میں نے یوٹیوب ٹیم سے وہاں پوچھا کہ کسی چینل کے اوپر جب ویوز نہیں آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یوٹیوب ٹیم نے وہاں مجھے دو ریپلائی کیے دونوں میں لنک مجھے دیئے پہلے میں جو کہا کہ اگر آپ یوٹیوب پرڈر پرگرام کا حصہ ہیں تو آپ ڈریکٹلی جو چیڈ کر سکتے ہیں کریٹر سپورٹ میں جا کر یوٹیوب ٹیم سے اور آپ کو وہ ڈریکٹلی گائیڈ کر دیں گے دوسرے لنک میں انہوں نے کہا کہ آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں اس آرٹیکل کے اوپر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا میں نے دوسرے لنک کے اوپر کلک کیا آپ کے سامنے آپ کو سکرین پر میں موبائل لینڈسکیپ موڈ میں کر کے فل سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین کارڈنگ کر کے تاکہ آپ کو واضح لکھا ہوا نظر آجائے جب میں نے اس لنک کے اوپر کلک کیا تو ٹیم یوٹیوب نے مجھے آرٹیکل جو شو کیا ٹاپ کے اوپر ویڈیو آتی ہے اس ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا ہے اس آرٹیکل میں بھی وہی کچھ کہا گیا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کوسچن تھے یوٹیوبرز کی طرف سے کہ چینل کے اوپر ویوز نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یوٹیوب کا ڈسکاوری اور سیٹ سسٹم ورک کس طرح کرتا ہے اپنے چینل کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان کو ڈیلی اپلوڈ نہ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کا جواب بھی یوٹیوب ٹیم نے دیا ہے ٹیگز کی امیت کیا ہے اس کا جواب بھی دیا ہے ڈیفرنٹ سوالات ہیں جن کے جوابات ٹیم یوٹیوب نے اس آرٹیکل کے اوپر دیا ہوئے جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یوٹیوب کا جو ریکمینڈیشن سسٹم ہے وہ کس طرح پرسنلائز طریقے سے کسی کریٹر کی ویڈیو کو لوگوں کے ریکمینڈیشن میں ڈالتا ہے ان کی سجیشنز میں ڈالتا ہے اور ان ویڈیوز کے اوپر لاکھوں کے حساب سے ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹیم یوٹیوب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ریکمینڈیشن سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو انیلائز کر کے کسی ویڈیو کو ریکمینڈیشن سسٹم میں ڈالتا ہے جیسٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس ویڈیو کو ریکمینڈ کیا تو کیا لوگوں نے اس کے اوپر کلک کیا یا اس ویڈیو کو اگنور کر دیا یا اس ویڈیو کو سکیپ کر کے آگے چلے گے یا اگر اس ویڈیو کے اوپر لوگوں نے کلک کیا تو اس ویڈیو کو دیکھا اگر دیکھا تو کتنے ٹائم تک دیکھا اس طرح کی ڈیفرنٹ میٹرکس ہیں جن کو ہم انیلائز کرتا ہے ہمارا الگوریتم ہمارا اے آئی سسٹم جسے اٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو وہ جیج کرتا ہے اس کے بعد الگوریتم ریسائیڈ کرتا ہے کہ اس ویڈیو کو ریکمینڈیشن سسٹم میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے کیونکہ اس کے اوپر لائک ڈس لائک کا ریشو ویڈیو انگیجمنٹ ڈیفرنٹ چیزیں میٹر کرتی ہیں تو یوٹیوب ٹیم یہاں ڈریکٹلی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کا جو انگیجمنٹ ہے اپنی ویڈیو کا جو واج ٹائم ہے اس کو انکریز کریں گے تو یوٹیوب آٹوماتیکلی طریقے سے آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈیشن سسٹم میں ڈال دے گا یوٹیوب کے اوپر ہمارے کئی پاکستانی یوٹیوبرز رنڈین یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن کو یوٹیوب اہمیت ہی نہیں دیتا جس لائک ٹائگز یوٹیوب کا ایک سیکشن ہے ٹائگز والا اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ تو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی ایون کے پاکستانی یوٹیوبرز نے تو پوری دیس دیس آٹھ ساڑھے آٹھ منٹ کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ایک ہے ہمارے سائر رنڈ صاحب اور ان کی یہ ویڈیو کا تھم نل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں انہوں نے وائرل ٹیگز نکالنے کا طریقہ بتائیں ٹھیک ہے آٹھ منٹ تیس سیکنڈ کی ویڈیو میں انہوں نے وائرل ٹیگز نکالنے کا طریقہ بتائیں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور پندرہ آزار ویوز بھی ہیں جس ٹاپک پہ یوٹیوب کی نظر میں کوئی امیت نہیں ہے یوٹیوب کہتا ہے کہ اس کی کوئی امیت نہیں ہے یہاں یہ آپ کو سکرین پر واضح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں ہوا میں بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں فیک بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں ویٹ پروف آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے یوٹیوب ٹیم کا یہ آرٹیکل ہے یہ ڈسکا سکرین شارٹ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے یوٹیوب ٹیم سے پوچھا گیا کہ ٹیگز کی کوئی امیت ہے یا نہیں تو یوٹیوب ٹیم نے جواب دیا کہ ٹیگ کی کوئی امیت نہیں ہے not important انہوں نے کہا ہے کہ یہ جیسے miss spelling کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے یوٹیوب یوٹیوب یا یوٹیوب اس طرح کے جو ویڈنگ mistakes ہوتی ہیں miss spelling کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں ہمارے یوٹیوبر نے ٹیگ کے اوپر ساڑے آٹھ مینٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس میں وہ ٹرک بتا رہے ہیں ٹیگ کو لگانے کے طریقے کو وہ ٹرک بتا کر پیش کرتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیوز میں میں نے ان یوٹیوبرز کا نام لیا ان میں سے یہ بائیس آپ نراض بھی ہو گئے تھے کہ ہمارے خلاف ویڈیوز بنائی جارہی ہیں یا ہمیں کہہ جاتا ہے کہ یہ نیگٹیو لوگ ہیں سر اگر ہم یہ چیزوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں تو اگر ہم نیگٹیو ہیں تو ہمیں پروف کر رہے ہیں ہم کس طرح نیگٹیو ہیں ہم نے تو ویڈ پروف آپ کے سامنے میں نے چیز رکھی ہے یوٹیوب ٹیم کا یہ پورا آرٹیکل ویڈ سکرین پر آپ کو سامنے رکھا ہے کہ یوٹیوب ٹیم کہہ رہی ہے کہ ٹیگ کی کوئی امیتی نہیں ہے آپ نے ٹیک کے اوپر ساڑھے آٹمنٹ کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے پندرہ آزار ویوز ہیں اس ویڈیو سے ہو سکتا ہے آپ کو سو ڈیو سو سبکرائبر بھی مل گئے ہوں لیکن ان لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ٹک کے اوپر عمل بھی کیا ہو مجھے بتائیں آپ نے اس لوگوں کی بلے کی بات کی ہے اس ویڈیو میں اگر لوگ آپ سے انسپائر ہو کر آپ کے پاس آپ کے چینل کے اوپر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یوٹیوب کے حوالے سے اجوکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کون سی اجوکیشن دے رہے ہیں آپ کون سا لوگوں کو یوٹیوب کا الگوریزم سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کون سا ویڈیو بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ جسٹ ٹائگ ٹائٹل ڈسکرپشن کے بتی کے پیچھے لوگوں کو بھگا رہے ہیں انہی ٹائٹلز کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار کہ یہ سات آٹھ ویوز نہیں آ رہے تو یہ ٹک لگاؤ سر آپ اتھنٹیکل چیزوں کے اوپر آئیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میری اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ میں اگر کسی کو لگے کہ کوئی بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں خواہ میں کر رہا ہوں تو وہ میری ویڈیو کو ابھی بھی ڈسلائی کر کے جا سکتا ہے میں نے تو یوٹیوب ٹیم کا پورا آرٹیکل آپ کو وید پروف سامنے رکھا ہے ایک نہیں کتنے کئی سوال ایسے جو یوٹیوبرز نے ٹیم یوٹیوب سے پوچھے انہیں ان کا جواب دیا ہے کہ ہمارا سرچ انڈسکیوری سسٹم کس طرح کام کرتا ہے ٹیگز کی امیت ہے یا نہیں یوٹیوب کہتا ہے کہ ٹیگ کی امیت نہیں ہے لیکن ہمارے جو یوٹیوبر ہیں ان کی نظر میں ٹیگ کی امیت ہے وہ آٹھ ہٹ منٹ کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں وہ پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیگ کی کوئی امیت نہیں ہے لیکن آپ ٹیگ کے اوپر نونو منٹ کی ویڈیوز بنا کر خود ویوز لے رہے ہیں واش ٹائم لے رہے ہیں اور خود پیسے کمار رہے ہیں جو سادہ لوگ ہیں جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ ان کو کیا فائدہ دے رہے ہیں آپ ان کی لائف میں کون سی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں ہمارا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے آپ کو ایڈنٹیفائی چیزیں کرتے رہے ہیں کہ آپ کا سر آپ کی وہاں یہاں فالٹ ہے آپ میرے یہ ریسپیکٹفل ہیں چاہے وہ سائرین صاحب ہوں آفزدستگیر صاحب ہوں اسرار منچینہ صاحب ہوں میں ان تینوں حضرات کی دل سے عزت کرتا ہوں لیکن ان چیزوں کے اوپر عزت کرتا ہوں جو آپ اتھنٹیکل باتیں بتائیں گے لیکن جب آپ ان چیزوں کے اوپر ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو آپ ویوز لیں گے جن کی امیت یوٹیوب کی نظر میں بھی نہیں ہے تو میرا کام ہے اور میری طرف کے عوجت میں بھی یوٹیوبERS ہیں ان صاحب کا کام ہے کہ وہاں چیزوں کو identity فائی کرنا میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے with proof رکھی ہے یوٹیوب کا آرٹیکل آپ کے سامنے رکھا ہے ٹیم یوٹیوب کا آرٹیکل آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے یوٹیوب ٹیم سے جو بات کی ہے اس کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے ایک بات بھی اپنی طرف سے ہوا میں نہیں کی ہے یوٹیوب کہتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو کو ہم ریکمینڈیشن سسٹم میں ڈالتے ہیں یا اس کو سجیشنز میں ڈالتے ہیں یا اس کو سرچ ریزلٹس میں ڈالتے ہیں تو سب سے بنیادی اور امپورٹن چیز ہے وہ ہوتی ہے اس ویڈیو کا واج ٹائم اس ویڈیو کا انگیجمنٹ اس ویڈیو کے اوپر لائک ڈیس لائک کا ریشو کیا ہے اگر ہم نے کسی کے ریکمینڈیشن میں ویڈیو کو ڈالا تو لوگوں نے کتنی دیر تک اس ویڈیو کو دیکھا میں نے جتنی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں ویڈ پروف آپ کے سامنے رکھی ہیں ویڈیو اگر پسند آئیے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اور اسی طرح کی آثنٹیکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ